گزشتہ دنوں بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی فوج نے کشمیر کاتھوہ سیکٹر سے پاکستان کا جاسوس کبوتر پکڑ لیا ہے اور بھارتی فوج کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کبوتر پر شک ہے کہ یہ جاسوسی کی ٹریننگ لیتا رہا بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا تھا کہ کبوتر کے ساتھ کوڈڈ میسج بھیجا گیا تھا جس کو ڈی کوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد بھارتی میڈیا پر نشر ہونے کے بعد یہ خبر بھارت کی جگھ ہسائی کی وجہ بن گئی سوشل میڈیا سارفین نے خبر پر بھارتی میڈیا اور فوج کا مزاق بنایا بھارتی پولیس اور میڈیا کو سوشل میڈیا پر انتہائی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا واقعے کے بعد پاکستان کے سرہتی علاقے شکرگڑ کے گاؤں کے رہائشی حبیب اللہ کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ بھارت میں پکڑا جانے والا کبوتر اس کی ملکیت ہے اس نے عید کے روز کبوتر اڑائے تھے مگر ان میں سے ایک کبوتری واپس نہیں آئی حبیب اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ پلاسٹک کے چھلے پر اس کا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر بھارتی فوج پولیس اور میڈیا کا مزاق بننے کے بعد خبر آئی کہ بھارتی پولیس نے پاکستان کا کبوتر رہا کر دیا ہے اس واقعے کے بعد عالمی میڈیا پر بھی بھارت کا خوب مزاق بنایا گیا پاکستانی کبوتر گرفتار کرنے کی خبر آلمی میڈیا کے انکرز نے ہس ہس کر سنا کر بھارت کا مزاق بنا کر رکھ دیا انکر نے کہا کہ بھارت معصوم پرندوں کو نشانہ بنانا بند کرے انکر نے گرفتار کبوتر کی تصویر بھی دکھائی جس پر اسٹوڈیو میں بیٹھے تمام میزبان ہسنے لگے پاکستانی کبوتر ڈیو میں بیٹھے نارندر موڈی بیٹھے پیجان پیجان کبوتر چیزیم مجھے ہیں اور اس کا مجھے ہیں انسان برد ایسا ہے یہاں انسان برد وقت اور لابد یہ واقعا ہے ہمارے میں بھی ایک تصویر یہاں ایسا ایک دور ایسا مجھے میں نے پیجن 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 پیجن